کیبنیٹ خیزانہ کیبنیٹ خیزانہ علماری سمپل علماری اس کو کہتے ہیں خیزانہ اگر وہ کتابوں کی ہو تو کہہ دیں گے خیزانت القتب خیزانت القتب اور سمپل علماری کیا ہوگی خیزانہ السلام علیکم and welcome back to this channel this is محمد عزیر and you are listening me on engraving ہمارا آج کا ٹوپک ہے household vocabulary part number 2 first part ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم نے پڑھنا ہے اس کا سیکنڈ پارٹ اور ہم اس ٹوپک کو کریں گے ختم مفردات المنزلی جیتی household vocabulary وہ چیزیں جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں گھرے لو استعمال کی اشیاں ہم نے آج ان کے نام عربی کے ساتھ انگلیش اور اردو میں بھی یاد کرنے ہیں پی ڈی ایف اگر آپ کو چاہیے اس لیسن کا اور اس سے پہلے والے لیسن کا یعنی کہ part number 1 اور part number 2 کا تو لنک description میں given ہے just click that link and get the pdf downloaded لنک پر کلک کیجئے لنک کھلے گا ہمارے ویب سائٹ پر آپ کو پورا article read کرنے کو ملے گا اس article میں scroll کرتے ہوئے نیچے آ جائیں تو وہاں پر آپ کو لکھا نظر آئے گا download pdf here ادھر کلک کریں تو آپ کو مل جائے گا اس کا بالکل free of cost pdf اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہم جب بھی کوئی لیسن اپلوڈ کریں تو آپ تک وہ پہلے پہنچ جائے اور آپ ہمارا کوئی بھی لیسن نس نہ کریں اب چلتے ہیں سبق کی طرف بینہ کسی ٹائمز آئے کیے پہلا لفظ آج کے لیسن کا یعنی پارٹ نمبر دو کا پہلا لفظ ہے ایش ٹری ایش ٹری جس کو ہم کہتے ہیں راکھ دان اردو میں کہتے ہیں اس کو راکھ دان اور آرمی نام کے ہے اس کا سوحنن سوحنن یا من فوضات السجائر من فوضات السجائر ایش ٹری سوحنن نیکس ٹری بولسٹر بولسٹر گاؤ تکیا گاؤ تکیا گول تکے جو ٹیک لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے بولسٹر اس کا عربی ترجمہ ہے وسادہ یا مخدہ وسادہ یا مخدہ بولسٹر گاؤ تکیا بککیس بککیس کتابوں کی علماری کتابوں کی علماری وہ علماری جہاں پر ہم کتابیں رکھتے ہیں ترتیب سے اس کو کہتے ہیں بککیس اور عربی نام ہے خزانت الکتب خزانت الکتب بککیس کتابوں کی علماری کیبنیٹ خزانہ کیبنیٹ خزانہ علماری سمپل علماری اس کو کہتے ہیں خزانہ اگر وہ کتابوں کی ہو تو کہہ دیں گے خزانت الکتب خزانت الکتب اور سمپل علماری کیا ہوگی خزانہ کارپٹ جس کو کہتے ہیں کالین عربی نام سجادہ بسات سجادہ بسات یا سجادہ ہوگا یا آپ اس کو بسات کہہ سکتے ہیں انگلیش نام کیا ہے کارپٹ اور ترجمہ کیا ہے کالین سیلنگ شت کو بولتے ہیں یا چھت سے تھوڑا سا نیچے جو سجاوڑ کے لیے جو ڈیزائن دار چھت ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں سیلنگ عربی ترجمہ کیا ہے اس کا سقفن یا سطحن یا سقف یا سطح سیلنگ چھت سقف یا سطح کافی ٹیبل کافی ٹیبل قویلہ صغیرہ چھوٹی میز قویلہ کہتے ہیں میز کو اور صغیرہ مطلب چھوٹی وہ کس پرپرس کے لیے سمال ہوتی ہے کافی پینے کے لیے یہ آس پاس دو چار آدمی ہوں انہوں نے مل بیٹھ کے گپ شپ کرنی ہو تو درمیان میں جو ٹیبل رکھی جاتی ہے that is called قویلہ صغیرہ چھوٹی میز کافی ٹیبل کاؤچ کاؤچ سوفا کاؤچ سوفا اریکہ یا کانابہ اریکہ یا کانابہ کاؤچ سوفا کارٹن کارٹن ستارہ کارٹن ستارہ ادو دجمہ پردہ پردہ ستارہ کارٹن ڈیوان ڈیوان اریکہ نشستگا دیوان یہ بھی سوفے کی طرح ہوتی ہے لیکن اس پہ بندہ لیٹ بھی سکتا ہے یہ لمبائی اس کی زیادہ ہوتی ہے اس کو اکثر ہم سونے کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں مینی بیٹ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں دیوان اریکہ نشستگا یا دیوان الیکٹرک فین ویری کامن الیکٹرک فین مروحہ کہربائیجہ مروحہ کہربائیجہ بجلی کا پنکھا بجلی کا پنکھا مروحہ کہربائیجہ لامپ لامپ مصباح ذلہ مصباح ذلہ لامپ لامپ مصباح ذلہ لائت سویچ لائت سویچ زرر زرر بطن لائت سویچ زرر بطن ویس ویس گلدان گلدان زہریجہ زہریجہ ویس گلدان 50bb پیٹر پیٹر یا پینتینگ سوورة یا لوحہ سوورہ یا لوحہ تصویر تصویر پیٹر بطن دیننگ ٹیبل دیننگ ٹیبل طعولتو الطعام طعولتو طعام کھانے کی میز طعولتو طعام کھانے کی میز دیننگ ٹیبل ڈرار ڈرار درج دراز درج بولتے ہیں دراز کو ڈرار سائیڈ بورڈ سائیڈ بورڈ کھانے کے برطن رکھنے والی میز خیوانن خیوانن سائیڈ بورڈ اس کو اردو میں بھی ہم ٹرے ہی بولتے ہیں ڈیزرڈ سپون ملعاکت حلوہ شیرینی کا چمچہ چھوٹا چمچ جو شگر پورڈ میں استعمال ہوتا ہے چمچ جہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے ڈیزرڈ سپون ملعاکت حلوہ شیرینی کا چمچہ چھوٹا چمچ فورک فورک کانٹا فورک کانٹا شوکہ فورک شوکہ گلاس گلاس کأسن گلاس کأسن گلاس نائف چھوری یا چاکو سکینن سکینن نائف مسترد پورٹ غلبتو غلبتو الخردلی غلبتو الخردلی رائدان مسترد پورٹ پیپر پورٹ پیپر پورٹ مبھارا مرچدانی مرچدانی وہ شیشی جس میں مرچیں ڈالی جاتی ہیں اس کو بولتے ہیں پیپر پورٹ اور عالبی میں مبھارا سالٹ سیلر سالٹ سیلر مملاحہ مملاحہ نمکدانی مملاحہ نمکدانی سالٹ سیلر ٹوٹپکس ٹوٹپکس خلال یا عود الاسنان خلال یا پھر عود الاسنان خلال ٹوٹپکس خلال سٹراؤ 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 یا پائپ مصاصہ مصاصہ سٹراؤ یا پائپ مصاصہ یہ تھا ہمارا لیسن جس میں ہم نے ہاؤس ہولڈ وکیبلری کو یاد کیا اردو اور انگلیس ترجمہ کے ساتھ ہر بھی زبان میں اور یہ ہمارا پارٹ نمبر ٹو تھا پارٹ نمبر ون ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اور جاتے جاتے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کرتے جائیے آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ